اس کے بعد اگلا مسئلہ بتاتے ہیں من لقی اللہ لذنبن یجیب لہو بہن نار تائبا غیر مسلم علیہ فَإِنَّ اللَّهِ يَتُوبْ عَلَيْهِ وَيَقْبَلُ تَوْبَتَ عَنْ عَبَادِ وَيَعْفُونِ سَيَّا قل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسے گناہ سے ملاقات کرے اللہ سے ایسا گناہ اللہ کے پاس لے کر جائے جس گناہ پر جہنم انسان جاتا ہے جس گناہ سے جہنم واجب ہوتی ہے اور سنیئے مسئلہ بتاتے ہیں کہ ایسا گناہ لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہے جس گناہ سے جہنم واجب ہوتی ہے توبہ کر لیا لیکن اس نے اس گناہ سے گناہ بڑا تھا جہنم میں لے جانے والا تھا توبہ کر کے اللہ سے جاملہ ملاقات کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہانا کہ وہ گناہ جہنم میں لے جانے والا تھا لیکن چونکہ اس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس کے توبہ کو قبول کرے گا اور گناہوں کو درگزر کرے گا اور جو اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس پر حد نافذ ہو گئی حد نافذ سمجھتے ہیں زانی تھا کوڑے مارے گئے یا سنگزار کیا گیا شرابی تھا تو اسلامی حکومت تھی اس پر کوڑے مرسائے گئے مرڑ کیا تھا تو اسلامی حکومت تھی اس کا قتل کر دیا رہا ہے جان کے بدلے جان نہیں لی گئی اس کی جو کے حصول ہے حد نافذہ چوری کیا تھا تو حد کٹ دیا گیا اس کا سمجھ میں آیا تو اگر اللہ سے کوئی ملاقات کرے اس حال میں کہ اس پر حد نافذ اس کے گناہ کی وجہ سے دنیا میں ہو چکی فہوا کفارت ہو تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اب قیامت کے دے اللہ اس کو نہیں پکڑے گا اس کا یہ کفارہ ہو جائے جیسا کہ حدیثوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے اور اگر کوئی شخص اللہ سے ملاقات کرے گناہوں کو لے کر توبہ کے بغیر ابھی ہم نے جو پڑا تھا توبہ والا یہ بغیر توبہ والا گناہ بہت تھے مصر تھا گناہ پر توبہ نہیں کر کے مر گیا اور وہ گناہ ایسے تھے جن کی سزا بھیانت تھی سزا والے گناہ بڑے بڑے گناہ تھا تو اس کا معاملہ اللہ کے جانب ہے اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا آگے فرماتے وَمَن لَقِيَهُوَ هُوَ كَافِرَ جو کفر لے کر اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ اس کو عذاب دے گا معاف نہیں کرے گا یہ ایک اصول پورا ایک چپٹر میں صلیف رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا یہاں سب سے پہلے شرح میں آپ کو بتایا پہلی بات گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بڑے اور ایک خلاصہ دو ہے بڑے بھی چھوٹے کیسا ڈیفائن کریں گے ہم کہ یہ گناہ بڑا ہے اس سلسلے معلومات کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس پر عید آئی ہے آخرت میں یا دنیا میں سخت عذاب دیا جائے گا اللہ بات نہیں کرے گا مثال کے طور پر ایسے الفاظ آیا ہے اعلان جنگ جیسے سوچ چھوڑو یا جنگ اعلان کرو تو بڑا گناہ ہو گیا ہے یا لانت والی کوئی بات آئی ہو گناہ پر کہ یہ کرنے والے پر اللہ کی لانت اترتی ہے یا اللہ غصہ ہوتا ہے اس قسم کے جتنے گناہ ہیں یہ سب بڑے گناہ ہیں ٹھیک ہے چھوٹے گناہ اس کے علاوہ ہیں بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے جو قائدہ ہے چھوٹے گناہ جمعہ پڑھنے سے وضو کرنے سے مسجد کو جانے سے ٹھیک ہے حج کرنے سے عمرہ کرنے سے چھوٹے گناہ کیا ہو جاتے ہیں وہ سری حدیثیں سے وضو آپ کرتے ہیں نماز کو دے تو جو شیٹے گرتے ہیں اسے گناہ جڑ جاتے ہیں کون سے گناہ چھوٹے ہیں بڑے گناہ کے لئے شرط کیا ہے توبہ سچے دل سے توبہ کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ جسے آج سے شروع ہے نا دعا شام سے کونسی اللہمہ انکہ عفو اللہ تم بے شک معاف کرنے والا ہے تو حب بلافو توبہ معافی کو مجھ کو معاف کر دے تو بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں حتیٰ کہ شرک بھی توبہ سے معاف ہوتا ہے بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں انسان نے کیا ہے توبہ کر لیا اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کو معاف کر لیتا ہے لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے جس گناہ سے توبہ کی جاری ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا تو عزم کرنا گناہ چھوڑ دینا ایک تو جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں پھر اہد کرنا آئندہ سے کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں اور اب تک جو پیا یا دیکھا یا کیا شرمندگی ہونا چاہیے کہ اللہ غلطی ہوگی اللہ احساس شرمندگی تو انشاءاللہ اللہ جو ہے گناہ حکم آف کر دیتا ہے ٹھیک ہے؟ یہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی دلیلیں موجود ہیں قرآن ودیس میں جساکہ ایک آیت ہے اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور تم جو کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے اور اس سے پہلے جو پڑھے ہم سور شرع کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے توبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو انجانے میں غلطی کرتے ہیں اور پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے توبہ کے ساتھ ایک بات ہے دوسری بات جو ہے جو یہاں اس نے فرحمندران بیان کی اگر کوئی بغیر توبہ کے مر جائے توبہ ہے معاف کر دیتا ہے گناہ کیا 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 اچانک مر گیا اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے گناہوں میں شرک تھا یا نہیں اگر شرک کر کے مر جائے تو کہاں جائے گا ہمیشہ پھر اس کی توبہ نہیں خبول ہو اس کی بخشش نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ نصوص اس بات پر دلالت کرتا ہے بات خطب توبہ نہیں کیا شرک سے مر گیا شرک لے کا دوزخی بخشش نہیں ہوگی پھر اس اچھا شرک نہیں کیا دوسرے بڑے گناہ کیا بغیر توبہ کے مر گیا سمجھ رہے باتی ہے نہیں توبہ کرے تو کیا ہوتا معاف ہو جا نہیں کیا توبہ مر گیا توبہ نہیں کیا گناہ لے کر مر گیا شرک نہیں تھا ان گناہوں میں اس کا معاملہ جیسا کہ مصنف رحمت نے پھر ہے اللہ کے حوالے اللہ کی مرضی انشاء غفر لہو و انشاء الذبہ چاہے بخش دے چاہے معاف کرے اور اسی کی دلیل ہے وہ آیت کنسی اب بولو ان اللہ لا یغفر و انشرک بہی ان اللہ لا یغفر و انشرک بہی و یغفر ما دون ذالک علیمائی انشاء بے شک اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے تو گناہ اگر بغیر توبہ کے لے کے کہے اللہ کے پاس خطر کی گھنٹی ہے اللہ چاہے بخش کر جنت میں دا دے اللہ چاہے صدا دے جتنے گناہ ہے سب کی صدا اس کو دو پھر اس کے بعد جنت اب وہ صدا برداشت کر سکتے ہیں دھوب دھوب بل گئے لوگا روزہ چھوڑ رہے گئے نہیں برداشت کر سکتے ہیں آج آج کے قریب ہم نہیں جا سکتے وہ ستر گناہ آتے ہیں ایک دن پچاس ہزار سال کے برداشت کر سکتے نہیں جانا دوزہ یہ سوچ لیجی آپ رمضان ختم ہو گیا جہنم کے دروازے بند ہے اللہ سے دعائیں کیجئے اللہ جہنم سے ہمیں بچائے نہیں برداشت کر سکتے جہنم ہم نہ ہماری اولاد لمحہ بر پل بھر کے لیے ہم دوزہ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہم دنیا کے تقریب برداشت نہیں کر سکتے اسی لئے بچنا 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 وہی کامیاب ہے جو بچ رہا ہمیں توفیر دے سمجھتے اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں اچھا توبہ کے سلسلے میں وہ عدیس بھی دلیل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کب تک قیامت تک حجرت ختم نہیں ہوگی مسلم نے فرمایا حجرت ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ ختم نہیں ہوگی توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے نکلا سورج کب نکلے تھا سورج مغرب سے قیامت کے دن جب سورج مغرب سے نکلے گا اس دن جو ہے توبہ کا دروازہ بند اس سے پہلے ہے اچھا وہ تو آخرت میں میری اور آپ کی لائف میں کب تک ہے توبہ کا دروازہ موت تک حدیث شریف عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا سکرات کے عالم سے پہلے تک توبہ قبول کرتا ہے بندے کی سکرات میں شلے گئے موت آگئی سکرات یعنی موت کے وقت جو شدید تکریف ہوتی ہے جس میں بات تک نہیں کر سکتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے بس لاسٹ سانسیں چھوڑ رہی ہیں اس کی ختم دیکھتا ہے ختم اس کو یقین خلاص دیا موت کی سکرات ان تکریف ہوگئے ہیں سکرات یعنی مرتے وقت جو سخت تکریف ہوتی ہے مرتے وقت جب روح نکلتی ہے انسان جب روح نکلنا ہے اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے اچھا کب سکرات آنے والے ہیں معلوم ہے مطلب موت کب آنے والی ہے معلوم ہے تو کیا کرنا ہے لیٹ نکرنا ڈیلے نکرنا توبہ ڈیلے فوراں چلتے پیٹھا مزید درس ختم آجا رہے چپل پہنگے گھر بجھے استغفر استغفر کیا بتا آپ کا ایک زور زمان سے نکلا ہوا استغفر اللہ پسند کر لے آپ کے گناہ محفو دل سے نکلا استغفر 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 لیکن ہمارے پاس یہ ہے ہی زمان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہی استغفر آپ استغفر کا سر سے کیجئے دیکھئے نہ صرف گناہ بخشتے جاتے ہیں کام بن جاتے ہیں معاملے آسان ہو جاتے ہیں بہت فائدہ ہے استغفر کے جو حدیثوں میں بہت کے چلیے